اس میں جس چیز کا اظہار ہوا ہے وہ علمِ الٰہی ہے کہ جو ذاتِ الٰہی کے ساتھ موتا ہے جو اینِ ذاتِ الٰہی ہے چونکہ خود یہ کلام کلامِ باری سبحانہ وتعالی ہے اس لیے ہمارے کی ہر اعتبار سے عزیز و محتر ہونا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے اور ہونی ایک مسلمان کو قرآن مجید سے محبت ہونی جائے یہ ایک نقطہ نظر ہے دوسرا نقطہ نظر وہ ہے کہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قدیم ہے ہم اس بحث پر زیادہ مفتقون ہی کرنا چاہئے اس پر ہم اور وہ سب متفق ہیں کہ یہ کلام کلام اللہ ہے اس نسبت میں کوئی خلال نہیں ہے کلام کلام اللہ وہ بھی کہتے ہیں کلام کلام اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ غیر حق کا کلام نہیں ہے غیر اللہ کا کلام نہیں ہے کلامِ بشر نہیں ہے کلامِ نبی نہیں ہے کلامِ ملک نہیں ہے کلام کلام اللہ ہے سبحانہ وتعالی اور اسے کے بارے سے اسے محبت ہونی جائے تو جب محبت کلام حق سبحانہ وتعالی سے ہے اور رہی ہے مسلمانوں کو تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ کس طرح شوق اور شغف کا اظہار کیا ہے جس کو جس فن میں کمال حاصل رہا ہے اس نے اپنے کمال کی روشنی میں قرآن کی خدمت کی ہے مثلاً آپ میوزیمز میں جائیں تو آپ کتاب خانوں میں جائیں لائیبریز میں تو آپ کو قرآن مجید کے ایک سے ایک نفیس نسخے میں لیں بعض خطان جنہیں ہنر تھا لکھنے کا کلیگرہ ہی انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ شوق اور شغف اور عشق اور والحانہ تعلق کا اظہار اس طرح کیا کہ ایک سے ایک فن کے ساتھ خطا تھی مختصر سے مختصر نسخہ قرآن مجید کا مل جائے گا اور مفسر سے مفسر طویلتر نسخہ بڑے سے بڑا نسخہ مل جائے گا چھوٹے سے چھوٹا نسخہ مل جائے گا خطوط کی قسمیں کیلی گریفی کی قسمیں اور پھر لوگوں نے جب شمار کرنا شروع کیا تو قرآن مجید میں کتنے زبر آئے ہیں پورے قرآن میں کتنے زیر آئے ہیں کتنے پیش آئے ہیں کتنے سکون ہیں کتنے آگر ہیں کتنی بار بے کا حرف آیا اٹھائی صورت میں ہمتے صورت میں سے ہر حرف کی شمار کیا یہ سب فنون ہیں اور ان سب جن لوگوں نے بھی یہ خدمتیں انکامتی انہیں اس کا ثباب میں لے گئے انشاءاللہ اور